ہلو دوستو اسلام والیکم کیسے ہو امین کرتا ہوں بلکل ٹھیک تھا خیرتے ہوں گے یا تھوبا کا ٹیم ہے مرگیاں جو ہے نا بکریوں کو تنگ کر رہے ہیں اس کو باہر نکالتا ہوں اور یا مرگیاں جو ہے نا پتہ نہیں اس کو کیا ہوتا ہے جو بکریوں کو ہم دانے ڈالتے ہیں بھوہ کے اندر وہ کھانے کے لیے آ جاتی ہیں تو یہ رہی ہماری مرگیاں اور ساری مرگیاں اور یہ جو ہے یہ کڑوں کے ہیں مرگی اندو پر بیٹھی ہوئی تھی جو صبح کا ٹائم ہے باہر آ گئی ہے اور یا یہ دیکھیں ہمارا والد مرگاں کیسے یہ بکریوں کے گاس میں جاتا ہے یہ گاس جو ہے پھر بکریوں کا یہ قراب ہو جاتا ہے پھر بکریوں نہیں کھاتی تو اور جو ہے مرگیاں ساری ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت مرگیاں ہے اور ہماری ٹرکی بھی آ گئی ہے یہ دیکھیں یہ کیسے کھا رہی ہیں جو ہے یہ جو بکریوں کے جو پھینگلیوں میں سے دانے نکلتے ہیں تو وہ چک رہی ہے تحتامنے ہماری کڑک مرگی آ گئی اور یہ بھی ہماری مرگی جو ہے کڑک ہونے والی ہے آہ یا کال تک اور ہماری سیما مرگی اس نے انڈے بھی نہیں دیئے ابھی تک ان کو دیکھو میں نکال رہا ہوں بہوں سے نکل نہیں رہی بکریوں کے بہوں سے تو ماشاءاللہ یہ جو ہے ہماری بے بو کا سامنے بچہ ہے چھوٹا اور ہمارا گولڈن ٹرکی سارے مرگے جو ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیارے مرگے مرگیاں خوبصورت ہیں تو دوستو ہمارے جو کبوتر ہیں وہ سارے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کبوتر ہیں دروازہ میں نے صبح کا کھول دیا تھا ان کا جو آپ جو ہے باہر آ رہے ہیں اندر جا رہے ہیں مزے تھے گھوم رہے ہیں اور یہ ہماری مرگی جو دوسری مرگی کھڑک بیٹھی ہے مانو وہ انڈوں کے اوپر ہے اور چھوٹا بچہ یار یہ جو بچہ ہے نا اس بیچارے کی جو ماں تھی وہ کچھ عرصہ پہ لینا انتقال کر گئی تھی بہت زیادہ دکھ ہوا تھا یہ بچہ بہت ہی چھوٹا تھا اس وقت جب اس کی ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی اب ماشاءاللہ تھوڑا بڑا ہو گیا ہے لیکن یار اس وقت بلکل تھوڑا چھوٹا تھا تھا تو اس کی ماں چلی گئی تھی اب جو ہے تھوڑا بڑا ہو چکا ہے اور ہماری بیبوں نے بچے نکالے ہیں تین تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پانی کے ڈانڈ کے اوپر کھڑی ہے بچوں کو چگا رہی ہے ماشاءاللہ بہت پیارے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے ننے منے تین بچے ہیں اس کے اور بیبوں اپنے بچوں سے خوش ہے یہاں ان کو چگا رہی ہے اور ہمارا ریبٹ ہاؤس جو ہے وہ بان چکا ہے اور اس کا جو ہے نا مسئلہ یہ ہی ہوا تھا کہ بارش میں جو آئی تھی نا بارشیں جا نہیں رہی تھی تو بارشوں کی وجہ سے ہم نے ریبٹ نہیں لیے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پانی کھڑا ہے یہ ہماری گھر کے اندر پانی کھڑا ہے کیونکہ ہمارا دھیات کا محول ہے نا جو ہمارے گھر بڑے ہوتے ہیں تو اس میں کہیں سے کھڑے ہوتے ہیں کہیں سے کیا کہیں سے کیا تو یہ پانی ایسے روک گیا ہے تو اس کے لئے جو ہے ہمارے کو یہاں جو ہے مٹی ڈالوانی پڑے گی اب جو ہے میندو کی تیاری کریں گے اور ریبٹ ہاؤس بھی پھر سے جو ہے نا اس میں مٹی مٹی ڈال کرنا ٹھیک طرح سے بنائیں گے اس کو اور ریبٹ کے لئے بچوں کے لئے جگہیں بنائیں گے اور یہ ہماری مرگی کے اس کے اندر انڈے ہیں اوپا تھے میں نے شاپہ ڈال دی تھی کیونکہ بہت زیادہ بارش آ گئی تھی اس کی وجہ سے اب جو ہے ماشاءاللہ بارش ہیں جو ہمارے علاقے سے ٹال گئی ہے تو اب جو ہے مولکل ملکل آسمان جو ہے وہ صاف لگا پڑا ہے تو بادل وغیرہ بھی نہیں تو اس لئے اب جو ہے تیاریاں شروع کریں گے سامنے یار یہ کون سا پرندہ بیٹھا ہے یہ دیکھیں کترے چھوٹا پیرندہ ہے پتہ نہیں کون سا پیرندہ ہے ٹین ٹین کر رہا ہے ماشاءاللہ ہمارے پیجنز وغیرہ بلکل سارے جو ہے وہ سٹھ ہے یار ہمارے پاتھنا چھٹڑی والے کھبوتر بھی ہے لیکن وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے گھر میں لے کر آؤں تو وہ ہماری مشن کے اوپر مشن پر بیٹھے ہوتے ہیں ان کو میں نے ادھر رکھا ہے تو اب آتھے بعد وہ بھی میں گھر لے کر آؤں گا بہت ہی جلدی کیونکہ وہ بھی میں ادھر رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نیزو کی رونے کو ہو جائے گی اور یہ ہماری مرگی جا رہی ہے انڈو پر تو یہ دیکھیں پتھ نہیں کہاں سے جائے گی تو صبح سے یہ نکلی ہے باہر جتنے دانیں چکے ہیں اور آپ جا رہی ہیں اپنے انڈو پر یہ دیکھیں سامنے وہ یہ جا رہی ہے یار دوستو یہ جا رہی ہے انڈو کے اوپر انڈے اس کے ایل کولر میں پڑے تھے اتنے انڈے دیئے اس میں تھے وہ یہ گئی اب یہ گئی اپنے انڈو پر ماشاءاللہ جو ہماری مرگیاں ہیں ساری ماشاءاللہ ٹھیک تھاگ ہیں اور یہ جو ہماری وائٹ مرگی ہے نا یہ بھی انڈو کی تیاری کر رہی ہے اب